بسم اللہ الرحمن ہے اسلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ ایسے خیریہ سے ہوں گے اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت اچھی بہت کم مال کی سپیشل بننے جاری ہے انشاءاللہ میرے بیٹھ بھائیوں کو دوستوں کو بزرگوں کو بہت پسند آئے گی آج کی سپیشل ریسپی ہے گورما چکن گورما بنا دینا کو بہت سپیشل بہت ہی اصفان ریسپی کرنے لگا انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئے گی میں ساری چیزیں ریڈی کرنی ہوئے دوستو صرف اس سے پہلے دوست جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈی تینوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں یہ بہت لازمی ہے یہ ایک آپ دوستوں کی طرف سے پیار ہے اور آپ کی طرف سے پائی کے لیے نام ہے تو آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے تو آپ نے شروع سے ان تک میری ویڈیو دیکھنی ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تو آج کی ریسپی ہے چک تین لائرمامنی دیکھتے ہیں میں کند کند چیزوں کے دور ہے تو یہ ٹو کیجی میں نے چکنی ہی تھا سینے کا ٹھیک ہے اس کو کار کر دو کر اچھے طریقے سے میں نے فریش کر لیا بلکل نیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو مسائلہ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیاز تھا ہاف کیجی پیاز یہ میں نے کارڑ لیا ہے اچھے طریقے سے یہ ادھر اگلسن اور ہرمیرچ کا فیس یہ سارا میں نے بنا دیا ہیں یہ ٹمیٹو ہیں یہ اچھے طریقے سے میں نے چھو چھوٹے کارل لیا ہے یہ میں نے ہری میرے چلی تھی اس طریقے سے بھی کاٹ کے ہم ڈالیں گے تو ادرک ہے ادرک کے یہ چھوٹے بری بری کاٹ لیا ہے ادرک لیسن کا پیس بھی ہے ادرک لیسن اور ہری میرے کا پیس یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے بہت ہی کمال کورما سپیشل بنے گا یہ دیکھیں دوستو یہ کورما مسالہ ہے ٹھیک ہے کھانے کا ڈیر چمچ اور یہ بروس مسالہ ہے کھانے کا ڈیر چمچ اور یہ دھٹیاں پونڈر ہے کھانے کا ایچ چمچ یہ نمک ہے کھانے کا ایک چمچ یہ زیرہ ہے کھانے کا ایک چمچ اور یہ کٹی لال ملک کھانے کا ایک چمچ اور یہ دادن ملک کھانے کا ایک چمچ یہ ساری تعداد تقریباً ٹو کیجی چکن کی ہے چکن کورما کی ٹھیک ہے اس کی تصویر اتار ہیں دوستو بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی یہ ریسپی آج بننے والی ہے تو اس کے ساتھ دوستو دہی بھی ہے دہی میں نے تقریباً تین پاو لی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایڈ کریں گے ٹوماتو بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ آئل ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو دوستو بسم اللہ کر کے ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کڑائی لی ہے اس کو آنچ کو جلائیں گے اور گھی کو ہم جو اینا گرم کر لیں گے اور ماشاءاللہ یہ جو رسپی ہے آپ نے شروع سے ان تک دیکھنی ہے سکپ نہیں کر بھی تو یہ دیکھیں یہ جو گھی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ہی سپیشل بہت ہی جڑپٹ طریقے سے دوستو یہ دیکھیں یہ سرکہ ہے سرکہ بھی آٹ کریں گے سرکے کو پلکیا کریں گے دیکھیں دو کیپ لیدنگ دیکھیں دو کیپ ایسے کر کے اوپر ڈال دیں گے اور جو دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کر کے کے دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کر کے ایسے ہاں سے ہاتھ اچھے طریقے سے دو کر یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں اب اس کو یہ دیکھیں ادھر آئل گرم ہو رہا ہے پہلے ہم چکن کو فرائے کریں گے لائٹ فرائے کریں گے اور اس کو پھر نکال لیں گے پھر ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے کور میں والا اس کو اچھے طریقے سے جو اہنا ہم یہ دیکھیں لائٹ سا فرائے کر لیں گے اس کو دوستو لائٹ سا فرائے کر کے نکال لیں گے جی دوستو ماشاءاللہ چکن بہت اچھا لائٹ سا فرائے ہو رہا ہے تو یہ جو ریسپی ہے آج میرے ایک دوست ہیں یہ ان کے لیے گیپٹ ہے سپیشل یہ ان کے لیے سپیشل بن لیے تو دوستو آج کی جو یہ چکن کورما دے گی جو جساں شادی بیاں پر بنتا ہے یہ بھوگل ہی ریسپی ہے جو شادی بیاں پر لوگ بناتے ہیں بہت اچھی ریسپی اس طریقے سے میں کمرشل ریسپی آج آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے وہ گوشت کو اچھے طریقے سے لائٹ سا فرائے کرتے ہیں پھر اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں میں مکمل طریقہ آپ کو ریسپی کا وہ بتاؤں گا آپ نے جڑے رہنا ہے میری ریسپی سے اور بہت ہی سپیشل ریسپی آج کی تیار ہوگی اس کے ساتھ جو دوست میرے چینل بن رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی میرے چینل کو بھی سسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں میرے چینل کو جوائن کریں سسکرائب کریں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں ٹھیک ہے تو دوستو بہت ہی کمال کی ریسپی جلد پر طریقے سے بنے گی تو یہ لائٹ سا فرائے کر کے ہم یہ دیکھیں لائٹ سا فرائے ہو گیا ہے آپ دوستو اس کو کیا کریں گے ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک پیس کر کے دوستو یہ سارا یہ دیکھیں اس کو نکال لیں گے اس میں بال میں سارے پیسیز کو نکال لیں گے جی دوستو یہ سارا ہم نے چکن یہ سارے ڈش آٹ کر دیا لائٹ سا فرائے آپ نے بھی کرنا ہے اسی طرح یہ چکن کورما آپ کو کمرشل ریسپی شادی بیاولی میں آپ کو آج سکھا رہا ہوں تو آپ میں اس ریسپی کو شروع سے انتک دیکھنا ہے تو آپ دوستو جلدی سے کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ پیاس تھا اسی گھیئے میں یہ دیکھیں پیاس کو ہم فرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہماری لستوں میں نمتوں میں برگر ڈالے اور یہ جو پیاس ہے اس کو لائٹ سا فرائے کر کے پھر ہم اپنا مسالہ جو ہوگا مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے تیار کریں گے یہ ریسپی جو ہے شادی بیاولی میں اس طریقے سے بناتے ہیں لائٹ سا فرائے پہلے گوشت کو کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر مسالہ تیار کرتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی کورما شادی بیاولی میں یہ تیار ہوگا تو انشاءاللہ آج کی کمرشل ریسپی آپ دوستوں کو بہت پسند آنے والی ہے دوستوں اس کو فرائے کر لیتے ہیں لائٹ سا براؤن کر لیتے ہیں جی دوستوں اس کی چکن کی جو ہم نے لائٹ سا فرائے کیا ہے میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتاتا ہوں جب آپ اس کو لائٹ سا فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں چکن یہ آپ آسانی سے پکڑیں گے ایسے ہاتھ سے یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹے گا ایسے میں کہتا ہوں یہ آپ کو کھانے کا بھی مزہ آئے گا اتنا ٹیسٹ کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ الحمدلہ آرام سے چکن بھی ٹوٹے گا تو دوستوں ادھر ہمارا پیاد بھی جو ہے اچھے طریقے سے جتنا ہمیں چاہیے وہ فرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے سیادہ ہم اس کو براؤن نہیں کریں گے جتنا ہمیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا براؤن ہمیں لائٹ پی چاہیے آپ دوستوں کیا کریں گے یہ ٹومیٹو ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ڈالیں گے اس میں لائے رکھان رہی ہیں ٹومیٹو کو سارا ڈال کر یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اس کو دوستوں اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑا سا مسالے کو بنائیں گے جی دوستوں اس طرح اب ہمارا مسالہ بھی جو ہے آپ ریڈی ہے آپ کیا کریں گے یہ جتنے مسالے تھے ہی سارے یہ کور میں مسالے والے یہ سارے ہم اس میں یہ دیکھیں ایسے مکس کر کے اچھے طریقے سے سارے اس کو اچھے طرح یہ دیکھیں آپ نے سارا مکس کر دیں اور یہ دیکھیں اس کو سارے مسالے کو اس طرح ڈال دینا ہے یہ ٹو کیجی چکن کا مسالہ ہے ٹھیک ہے اب دوستوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دوستوں مسالوں کی بہت اچھی مشبوع آ رہی ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ ہاپ گلاس پانی کا ڈالیں گے اور اس کو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑے دیر پکنے دیں گے جی دوستوں اس طرح ہمارا مسالہ بھی تیار ہو گئے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے یہ سارا جو چکن ہے جو ہم نے لائٹ فرائی کیا تھا اس کو بسم اللہ کر کے سارے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دوستو بہت ہی کمال کی اچھی خوشبوئے آ رہی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں مکس کرنا ہے اور اس کو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ دوستو بہت ہی کمال کی ہماری آج کی ریسپی چکن کورما سپیشل شادی بیاوالا جو میں آپ کو آج ریسپیس کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ جو ادرک لیسن اور حریمش کا پیس ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ سارا پیس ہم نے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پیس کو بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے اس میں مکس کریں گے کہ مسالے کی خشبو اور ذائقہ اس سے ڈبل ہو جائے گا ادرک لیسن اور ہر امیج کے پیس کے ساتھ اس میں دوستو ایک آپ نے ضرور کام یاد رکھنا ہے کہ آپ نے گوشت کو پہلے لائٹ سا فرائے ضرور کرنا ہے تو دوستو اس دوران تھوڑا سا ہم پانی بھی ڈالیں گے جی دوستو مسالے کو اچھے طرح یہ دیکھیں چکن کو اس کے ساتھ پھول لیں گے اچھے طریقے سے مسالہ جب بنے گا پھر تھوڑا سا لائٹ مسالہ ڈالیں گے یہ والا یہ دیکھیں یہ پانی تھوڑا سا ڈالیں گے مسالے کو تھوڑا سے پکانے کے لیے ٹھیک ہے لائٹ سا پانی زیادہ نہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ابھی پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے ابھی ہم دہی کو جو اینل نہیں ڈالیں گے دہی تب ڈالیں گے جب اچھے طریقے سے مسالے کی بنائی ہو جائے گی چکن کے ساتھ پھر ہم اس کو دہی کو ڈالیں گے تو ابھی چکن کے ساتھ مسالے کی بنائی کر کے اچھے طریقے سے پھر تیاری مکمل کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس طرح پہ آکے یہ میں نے چار سے پانچ عدد حریمیرچے ایسے دو دو ایسے کر کے نا یہ کارلی تھی ٹھیک ہے اب یہ کیا کریں گے اس میں حریمیرچے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی کشبو اچھی آئے گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو بہتی مزددار اور بہتی تیسری اس کی کشبوئے آ رہی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو پکائیں گے جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا چکن کورما بہتی کمال کا تیار ہو رہا ہے تو دوستو اب اس دوران کیا کریں گے دو سے چار منٹ کے لیے اس کو اوپر سے ڈکن کو ڈام کر اس کو اچھے طریقے سے پکرے دیں گے کہ گوش اچھے طریقے سے پک جائے تو اس کو دو سے چار منٹ بیٹھ کریں گے جی دو سو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو اوپر ڈام دی ہوئے ہیں اب بسم اللہ کر کے اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو بہتی کمال کی کشبوئے آ رہی ہیں اور دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ مانیں گے نہیں بہتی کمال کا ہمارا چکن کورما تیار ہو رہا ہے تو دوستو آپ کیا کریں گے اس دوران ہم نے ایک کام کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو دہی تھی تین پاؤں دہی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے دوستو مکس کریں گے اور اس کی جو گریبی بنے گی نا مسالے کی دوستو بہتی مزیدار یہ دیکھیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو بہتی کمال کی ہماری جو اینہ کورما مسالے کی گریبی تیار ہوگی اس کو اب اس میں تقریباً تقریباً ہم نے دو سے چار منٹ کے لیے اس طرح پکانا ہے اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھیں اوپر ڈککن دے کر یہ دیکھیں کس طریقے سے تقریباً دو سے چار منٹ جی دوستو اب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اب یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں گھی کو ڈال لیں گے تقریباً اس ٹائم پہ آکے تقریباً کھانے کے تین سے چار چمچ جو ہے نا ہم نے گھی کے ضرور ڈال لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو مکس کر کے یہ دیکھیں اس لیبل پہ اس کو تقریباً ہم دو سے چار منٹ کے لیے نا اچھے طریقے سے پکا لیں گے کہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے اور جو چکن ہے ہمارا اچھے طریقے سے تیار ہو گئے تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہو گئے اس طریقے سے ہم بنائیں گے اور یہ بہت ہی کمال کا ہمارا چکن کورما شادی بیاولا ٹیسٹی مزہدار تیار ہے جی دوستو ماشاءاللہ المدللہ ہمارا جو ٹکن کورما ہے ماشاءاللہ خشبگووں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہے اور بسم اللہ کا ارگز کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرقمان ہے جی ما شاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کمال کا ہمارا چکن کورما ہے جو تیار ہے کھانے کے لیے اور ما شاء اللہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو دوستو الحمدللہ آج کی ریسپی آج دوستو بین بھائیوں کو بزرگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو دوستو جلدی کریں میرے طریقے سے بنا کر اس ریسپی کو انجوائے کریں اور اس ریسپی کا مجھے آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے تو دوستو اس کے ساتھ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ بھی نئے ہیں تو دوستو جلدی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں اور میرے چینل کو ضرور جوائن کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں فرنز اور فرنمیز میں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں تو دوستو اس کو اب آنچ کو بند کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس رسپی میں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آج کا چکن کورما آپ نے بتانا ہے کیسا بنا دوستو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی تو دوستو میں آپ کو اس کو ڈیش آڈ کر کے بھی بتاتا ہوں جی دوستو بسم اللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن کورما شادی بیاوالہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار سپیشل طریقے سے ہمارا یہ دیکھیں چکن کورما تیار ہے آئی ہو کہ آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھے لگ گیا تو دوستو مجھے اپنی دعوم میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور ایک دفعہ سسکرائب کریں اوکے گائز اللہ حافظ